فائبرائیڈز اور ٹونلر بھی اچھی اس کے لیے بھی اس دوا کا سوچنا چاہیے فائبرائیڈز اور ٹونلر کے لیے میں نے جو برموم نسخہ استعمال کیا ہے اس میں کالیکاب نہیں ہے لیکن انڈیپیننٹلی کالیکاب کا استعمال کا خیال اس وقت مجھے آتا ہے اگر یہ عام جو نسخہ ہے جو خدا کی فرد سے اکثر معاملات میں بہت امدہ کام دکھا رہا ہے جب وہ ناکام ہو پھر کالیکاب یا دوسری ایسی دواوں کا سوچتا ہوں کہ ان میں سے کونسی تلاش کرنی چاہیے لیکن کالیکاب کی جو تفصیل ہمیں مختلف ہونے تحتی کے دوا میں ملتی ہے ان میں اس کا یہ اثر نمائی طور پر بتایا جاتا ہے اس کا رحم کے فائبرائیڈز کے ساتھ تعلق ہے